اسلام ایکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے سب بہن بھائیوں کو ویلکم ہو گیا دل کی گہرائیوں سے کنگ ملکہ ویلاغ میں اور سب کو بہت بہت مبارک ہو نیو سال دو ہزار چوبیس ویسے ہم مسلمانوں کا جو نیو سال ہوتا ہے نا وہ محرم سے شروع ہوتا ہے تو چلیں جی ان سب کو جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں دو ہزار چوبیس ان لوگ کو بہت زیادہ مبارک ہو ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے ہم لوگ نیو ائرز کو ہم لوگ بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو پرانا سال ہوتا ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اسے الویدہ کرتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم لوگ پرانے سال کو ہم لوگ الویدہ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری یادے ہوتی ہیں جو کہ ہماری اس سال میں گزری ہوتی ہیں بہت زیادہ میں کہتی ہوں تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں وقت جب گزر جاتا ہے نا ایک لمحہ بھی گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے آپ لوگ آج سے آپ لوگ اہد کر لیں کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے جو کام آپ لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں آج نہیں کل کریں گے کل نہیں پرسو کریں گے تو وہ کام آپ لوگ کرنا سٹارٹ کر دیں آپ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کا آپ لوگوں کو پبند ہونا چاہیے جو لوگ وقت کے پبند ہوتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہم لوگ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پانچ وقت ہم نماز پڑھیں گے میں کہتی ہوں کل کا ہی آپ لوگ کیوں ذکر کرتے ہو آج سے وہ کام کیوں نہیں سٹارٹ کرتے ہو ایک ایک لمحہ میں کہتی ہوں گزرا ہوا کبھی واپس نہیں آتا ہے تو زندگی آہستہ آہستہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے جوانی ہم لوگ ادھر ادھر کے کاموں میں ہم لوگ گزار دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں تو نہیں ٹائم دیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا نہیں رہی ہوتے ہیں دنیا میں ہم لوگ کامیاب ہونے کے لیے تو بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں دن رات سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کل پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہم یہ بولتے ہیں کل کریں گے یہ کام ہم کل کریں گے آپ لوگ ارادہ کر لیں اس سال میں کہ آپ لوگوں نے نیک کام کرنے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے اور آپ لوگوں نے پانچ وقت نماز ضرور پڑھنی ہے جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا بھولتے نہیں ہیں نا بھوک لگتی ہے کھانا کھانا ہے اور اچھا کھانا کھانا ہے اسی طرح ارادہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے میں کہتی ہوں یقین مانے جب آپ لوگ شروع شروع میں کوشش کرنا سٹارٹ کریں گے نا اللہ آپ لوگ کا خود ہی ساتھ دے گا اور جب آپ لوگ نماز ادا کریں تو ضرور آپ لوگ دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے رکھ تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ دعا کے اثر سے اور آپ لوگوں نے جو ارادہ کیا ہے نیت کی ہے اس سے آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے تو اس لیے اس سال آپ لوگوں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں اپنی زندگی کو اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے یہ کبھی واپس نہیں آتا ہے آپ لوگ پیچھے جائیں سوچیں جو ہمارا بچپن تھا وہ واپس آ سکتا ہے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا ہے یہاں پر ہم لوگ مثال لے لیتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی وہ پورا سال نہیں پڑتا ہے جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے اس کے سامنے پرچہ رکھا جاتا ہے اسے فیل کرو کیونکہ اس نے پاس ہونا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں آرہا ہوتا فیل ہو جاتا ہے جب وہ فیل ہوتا ہے تو دوبارہ سے تیاری کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے فرنڈز وغیرہ وہ اگلی کلاس میں ہو جاتے ہیں اور وہ فیل ہو کے پچھلی کلاس میں رہتا ہے وہ دوبارہ سے تیاری کرتا ہے جب دوبارہ تیاری کرتا ہے تو جی پاس ہو جاتا ہے لیکن ایک سال اس کا ضائع گیا وہ جو وقت جو اس کا گزرا ہوا وہ تو واپس نہیں آ سکتا تیاری اس نے کی ہے تیاری کر کے وہ پاس ہو گیا ہے لیکن جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں آ پائیں گے کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ سے ہمیں زندگی دے دے ہم اچھے کام کریں گے پانچ وقت ہم لوگ نماز پڑھیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے میں کہتی ہوں کہ دوبارہ اس دنیا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کتنی منتے کرے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اچھے یہاں پر نا آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہیے ہوں لیکن شیئر کرتے ہوئے مجھے کچھ ایزیٹیشن ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بات کو نیگٹیو نہیں لینا ہے اچھے پتہ کیا ہوتا تھا پہلے ہم لوگوں نے دو دو تین تین گھنٹے نندوں نے مطلب بیٹھ کے ہم لوگوں نے باتیں شاتے کرنی آپس کی در ادھر کی ہم لوگوں نے باتیں کرنی فلان کی بات ایسے فلان کی بات ایسے ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ تین گھنٹے ضائع ہوگا جب تین گھنٹے میرے ضائع ہوئے تو مجھے اس بات پہ اتنا زیادہ افسوس ہوا جس جگہ پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ارادہ کیا میں نے یہ کہا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے نیت کر لی میں نے کہا جو کوئی مجھے بات کرے گا تو میں کہوں گی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی ہے اور نہ میں نے سننی ہے ارادہ میں نے کر لیا اور پکا تین مہینے کا میں نے ارادہ کر لیا اور تین مہینے میں پورے کامیاب رہی اور ان تین مہینوں میں میں نے اتنا سیکھا کہ آئے تک اب کسی کے کال آئے صرف پانچ منٹ چھ منٹ بات کروں گی ہیلو آئے کروں گی حال چال پوچھوں گی اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی جو ہے نا برائی سے بچا لی اور مجھے اب عادت پڑ گئی ہے میں کہتی ہوں کہ وہ وقت اتنا اچھا تھا نا اور دوسروں کی برائیاں کر رہی ہو اور سون رہی ہو نقصان کر رہی ہو اپنا تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ کروڑ بار شکر ہے جو میں نے وہ ارادہ کیا تھا نیت کی تھی کہ مطلب روزہ رکھنا جیسے ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو کھانا پینا نہیں کھاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا دوبارہ رکھنا پڑے گا اور اسی طرح سے آپ لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے اگر کریں گے تو پھر ہمیں تین مہینے چار مہینے پھر ہمیں خموش ہمیں رہنا پڑے گا تو وہ آپ لوگوں میں ایک اچھی عادت آ جائے گی زندگی بھر آپ لوگ جو ہونا اس برائی کی طرف نہیں جائیں گے تو کمنٹس میں آپ لوگ ضرور بتائیے جو میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کیا نا شیئر کر کے بھی نا مجھے تھوڑا سا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی جو ہونا اسے سبق حاصل کرے وہ سیکھے فائدہ ہو کسی کا یہاں پر نا ایک بہت فنی بات نا مجھے یاد آ گئی ہے جو اس سے نا آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئے گی ہوا ایسے کہ جب میں نے نا یہ ارادہ کر لیا روزہ رکھ لیا تو میں نے نا اپنی آنٹی کو کال کی اور میں نے کہا اپنی آنٹی کو کہ میں نے نا روزہ رکھ لیا ہے تو کہتی اچھا ٹھیک ہے تو وہ دو تین دن ہوئے تو اس نے نا مجھے کال دو تین دن بعد مجھے کی تو کہتی کیسی ہو میں نے کہا ٹھیک ہو بس حال چال پوچھا تو پھر مجھے کہنے لگی اچھا تیرا روزہ کب تیرا کھلنا ہے تو مجھے اتنی ہنسی آئی اتنی ہنسی میں نے کہا کہ روزہ کھولنے کا انتظار کیا قدم میں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہ کرو جس سے میرا جو روزہ ہے وہ پوٹ جا اور مجھے دوبارہ سیزنہ لمبہ روزہ رکھنا پڑے جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے تو آپ لوگ ابھی اسی وقت آپ لوگ ارادہ کر لیں آپ لوگ ایک ڈائری بنا لیں جب آپ لوگ رات کو سوتے ہیں تو آپ لوگ لیکھ لیں کہ آج ہم نے سارا دن کسی کی برائی تو نہیں کی ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے آپ لوگ کی آہستہ آہستہ جو بری آتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی میں کہتی ہوں کہ ہم اچھے انسان ہوئی نہیں سکتے ہیں ہم اپنی زبان سے جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں کوئی بندہ ہمارے لیے اتنی عذیت برداشت کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ کوئی نکی ہمارے کسی کام کی نہیں آنے والی ہے جب ہم کسی انسان کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے تو ارادہ کر لیں کہ کسی کو مت آپ لوگ دکھ دیں یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ انہوں نے رائے کا ہزار ضرور کرنا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی ہے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ